بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں اپنی پہلی تنخواہ لے کر گھر واپس آیا تھا تنخواہ سے زیادہ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میں اپنے پیسوں سے کسی کے لیے کانچ کی چوڑیاں بھی لے کر آیا تھا میرے دل میں بہت سے ارمان تھے یہ تنخواہ میری خوشیاں میری جھولی میں ڈالنے والی تھی میں اپنے گاؤں پہنچا تو سرسبز کھیتوں کے پیارے سے نظارے نے میرا استقبال کیا تھا میرے گھر میں فون نہیں تھا اسی لیے میں بتایا بغیر ہی گھر آ گیا تھا دوپہر کا وقت تھا میری امی مکعی کی روٹی بنا رہی تھی دیسی گھی والا ساگ اور لسی کا جگ دیکھ کر میرے مو سے رال ٹپکنے لگی تھی میں امی سے ملا امی نے میرا ماتھا چومہ اور بولی بھوک تو لگی ہوگی میں مسکرا کر بولا پہلے نہیں لگی تھی ساگ کی خوشبو سنکر لگ گئی امی نے جلدی سے میرے لیے کھانا لگایا اور میں ان کے پاس ہی چار پائی ڈال کر بیٹھ گیا تھا امی جب میرے لیے روٹی بنانے لگیں تو مجھے چوڑیوں کی کھنک نے اپنی جانب متوجہ کیا تھا میں بولا کیا بات ہے امی آج تو بڑی چوڑیاں پہنی ہیں امی خوشدلی سے بولی ہمارے چودری صاحب ہے نا ان کی کلوتی بیٹی نیلم کی شادی ہے انہوں نے ہم پرانی ملازماؤں کو کام پر واپس بلایا ہے بس ایک مہینے کے لیے اور نیگ میں دو دو سوٹ چوڑیاں اور جوتے وغیرہ دیئے ہیں میرے حلق میں نوالہ پھز گیا تھا میں بھمشکل بولا کیا کہا آپ نے امی نے جلدی سے روٹی پکانا چھوڑی اور میرے پاس آئیں گلاس میں لسی انڈیل کر بولی یہ پی لو میں نے جلدی سے گٹا گٹ گلاس اپنے اندر انڈیل دیا تھا مگر میرے دل میں لگی آگ نہیں بچ سکی تھی میں بولا امی آپ کیا کہہ رہی ہیں امی بولی میرے بیٹے میں شرمندہ ہوں تم نے مجھ سے کہا بھی تھا کہ چودریوں کے گھر کام کرنا چھوڑ دو مگر انہوں نے اتنے پیار اور مان سے بلایا ہے میں نا نہیں کر سکی میں نے سر جھٹک دیا اور بولا نہیں نہیں مجھے یہ بتاؤ کس کی شادی ہے امی کہنے لگی نیلم کی شادی ہے میں بولا امی اس کی شادی کس کے ساتھ ہے امی مجھے حیرت سے تکنے لگی بولی اس کی شادی ساتھ والے گاؤں کے چودری کے بیٹے کے ساتھ ہے میں بولا امی آپ نے کب جانا ہے ان کے گھر امی کہنے لگی بس روٹی پکا کر چلی جاؤں گی میں نے اپنا کھانا وہیں پر چھوڑا اور کمرے میں جا کر ایک خط لکھنے لگا تھا یہ خط نیلم کے نام تھا وہ میری محبت تھی ہم دونوں پچھلے دو سالوں سے ایک دوسرے کو چاہتے تھے میں کم پڑھا لکھا تھا اور پھر میں نیلم کے گھر کام کرنے والی ایک ملازمہ کا بیٹا تھا میں نے امی سے کہہ دیا تھا کہ آپ چودریوں کے گھر کام کرنا چھوڑ دیں یہ میں نے مجبوری میں کیا تھا کیونکہ میں جانتا ہوں امیر لوگوں کی ناک بہت اونچی ہوتی ہے وہ کبھی بھی اپنے گھر میں کام کرنے والی عورت کے بیٹے کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دینے والے تھے امی نے میری مان کر کام بھی چھوڑ دیا تھا پھر مجھے نیلم نے مجبور کیا کہ تم کوئی کام دھندہ ڈھونڈ لو جب تک تم کام نہیں کرو گے ابو اس شادی پر رضا مند نہیں ہوں گے مجھے ویسے بھی لگتا تھا کہ یہ شادی ممکن نہیں ہے کیونکہ نیلم آسمان پر چمکنے والا چاند تھی جو ہر شخص کی دسترس میں نہیں آ سکتی تھی میں نے نیلم سے اپنے خدشات کا اظہار کیا تو وہ بولی تم اس بات کی ہرگز فکر مت کرو میں اپنے والد کے سامنے ڈٹ جاؤں گی ہم دونوں ایک ہو کر رہیں گے میں نے ویسے بھی امی کے مو سے سن رکھا تھا کہ چودری صاحب اپنی اکلوتی بیٹی سے بہت محبت کرتے ہیں نیلم کے مو سے نکلی ہر بات کو وہ اپنا ایمان سمجھتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے کسی چیز کی فرمائش کی ہو اور چودری صاحب نے رد کر دی ہو بس یہ سب باتیں سن کر میرا حوصلہ بڑھ گیا تھا میں نے اس شادی کے خواب دیکھنا شروع کر دیا تھے ادھر نیلم مجھے مجبور کر رہی تھی کہ میں اپنے لئے ملازمت تلاش کر لوں میں ملازمت کہاں سے ڈھونٹا میرے پلے تو کچھ بھی نہیں تھا نہ ہنر اور نہ ہی تعلیم میں تو ساتھویں جماعت سے ہی سکول سے بھاگ گیا تھا خیر میں نے گاؤں سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا تھا میں نے سن رکھا تھا کہ ہمارے گاؤں کے ساتھ جو قصبہ لگتا ہے اس میں مزدوروں کی ضرورت ہے مجھے کام کی نویت کے متعلق علم نہیں تھا مجھے بس اتنا پتا تھا کہ یقیناً کوئی سخت کام ہی ہوگا مگر ظاہری سی بات ہے مجھے کام تو کرنا ہی تھا اس لیے میں اپنے والدین سے دعائیں لے کر قصبے کی جانب نکل گیا تھا میری خوش قسمتی یہ تھی کہ مجھے آٹے کی مل میں ملازمت مل گئی تھی تنخواہ میری سترہ ہزار لگی تھی مجھ جیسے ویلے نکمے کے لیے یہ تنخواہ بہت زیادہ تھی میرے اببو چودری صاحب کی فصلوں میں کام کیا کرتے تھے انہیں مہینے کا سات ہزار روپے ملتا تھا اور سال بھر کی گندم اس حساب سے میری تنخواہ بہت اچھی تھی ایک ماہ کی تنخواہ لے کر میں اپنے گھر واپس آ گیا تھا میں نے سوچا تھا کہ اپنی والدہ سے کہوں گا کہ میرا رشتہ نیلم کے لیے مانگ لیں مگر یہاں آ کر تو میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے میں نے تھر تھر کامتے ہاتھوں کے ساتھ نیلم کے نام خط لکھا تھا میں نے اس سے خط میں خوب گلا کیا تھا کہ تم کیسی معشوق ہو تم نے مجھے ملازمت کے لیے گاؤں سے باہر بھیج دیا اور خود اپنی شادی رچا کر بیٹھی ہوئی ہو نیلم میں جان دے دوں گا مگر تمہیں کسی اور کہونے نہیں دوں گا تم مجھے بتاؤ ہم دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں میں نے حال دل نیلم سے کہہ دیا اور ساتھ ہی وہ چوڑیاں بھی ایک شاپر میں ڈال دی تھی جو میں اس کے لیے لے کر آیا تھا میں کمرے سے باہر آیا اور بولا امی میرا یہ خط آپ نیلم کو جا کر دے دیجئے گا میری امی یہ بات سن کر حقہ بقہ رہ گئی تھی وہ کہنے لگی مضمل تم کرنا کیا چاہتے ہو میں بولا امی سوال جواب نہ کرو میرا کام کرتو بس امی نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھ دیا اور کہنے لگی مضمل تجھے میری قسم ہے بتا تیرے دل میں کیا چل رہا ہے میں بولا امی میں مر جاؤں گا آپ دیکھنا میں جان سے چلا جاؤں گا آپ میرا یہ خط ہر حال میں نیلم تک پہنچا دیں امی نے جب میری یہ باتیں سنی تو وہ بہت پریشان ہو گئی میں ان کی اکلوتی اولاد تھا پھر جب مرنے کی بات کی تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی کہنے لگی تو فکر نہ کر میرے لال میں تمہارا کام کر دوں گی میں بولا امی اس خط کا جواب بھی لے کر آنا ہے کوشش کرنا جتنی جلدی ہو سکے آ جاؤ جب تک مجھے میرے خط کا جواب نہیں ملا میں سولی پر ٹنگا رہوں گا امی انپڑھ تھی وہ میرا خط نہیں پڑھ سکتی تھی بستر پر لیٹ گیا میری آنکھوں کے سامنے نیلم کا خوبصورت اور کھلتا ہوا چہرہ گھومنے لگا تھا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے میں خود سے بولا او مزمل رب تیری خیر کرے تم نے خواب بھی تو اپنی عقاد سے بڑھ کر دیکھ لئے ہیں اب نہ جانے تو اور تیرے خواب چکنا چور ہو جائیں گے یا تجھے دل کی مراد مل جائے گی امی کو واپسی پر بہت دیر ہو گئی تھی فضا میں مغرب کی ازان گونجنے لگی تھی تب ہی گھر کا دروازہ کھلا تھا امی گھر واپس آ چکی تھی ان کے ہاتھ میں خط تھا وہ کہنے لگی یہ لے تیری امانت میں نے جلدی سے وہ خط امی کے ہاتھ سے تھام لیا تھا اس میں نیلم نے لکھا تھا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم واپس آ گئے ہو ورنہ ایک ایک پل میرے لئے قیامت سا گزر رہا تھا میں بھی اس شادی سے رضا مند نہیں ہوں میں نے شروع سے ہی تمہارے سپنے دیکھے ہیں میں نے تمہیں اپنے دل میں بسا کر رکھا تھا اب خود سوچو تمہاری جگہ میں کسی اور کو کیسے دے سکتی ہوں مضمل تمہیں میری جان کی قسم ہے آج کے بعد مرنے کی بات مت کرنا اور رہی بات ہمارے ایک ہونے کی تو ہم دونوں ہر حال میں ایک ہو کر رہیں گے چاہے پھر اس کے لئے مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑے مضمل کل میری بارات ہے میں کسی اور کے ساتھ بیاح کر جانے سے یہ بہتر سمجھتی ہوں کہ تمہارے ساتھ گھر سے بھاگ جاؤں مضمل تم میرا انتظار کرنا میں آج رات بارہ بچے تمہارے گھر کے باہر آ جاؤں گی تم اپنا انتظام مکمل رکھنا ہم یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چلے جائیں گے نیلم کا خط پڑھ کر میرا دل سکون میں آ گیا تھا میرے چہرے پر مسکراہت پھیل گئی تھی امی نے میرے چہرے پر خوشی دیکھی تو وہ بولی مضمل کیا لکھا نیلم بی بی نے میں چپ کر گیا تو امی رونے لگی وہ بولی مضمل میرے بیٹے کوئی ایسا کام مت کرنا کہ میں اور تیرا باپ اس عمر میں زلیل ہو جائے ہمیں بڑے چودری کی نظروں میں مت گرنے دینا بیٹا اگر دل مجبور کرے کچھ غلط کرنے کو تب بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ تم اپنے دل کو قربان کر دینا چودری صاحب کی اور ہماری عزت بچا لینا بتا میرے بیٹے کیا لکھا ہے اس میں میں امی کو سچ نہیں بتا سکتا تھا کیونکہ میری امی چودریوں کی بہت وفادار تھی وہ ان کی عزت کی خاطر مجھے قربان کر سکتی تھی اس لیے میں بولا امی نیلم نے لکھا ہے کہ میں اپنے والدین کی عزت سے اپنی محبت کی قربانی کر دیتی ہوں امی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے وہ کہنے لگی بیٹا مجھے تیرے دل کی بہت فکر ہے مگر جو عزت دار ہے اس کو بے عزت کر کے بھی تو کون سا خوش رہ سکتا ہے اچھا ہوا یہ محبت کا قصہ ختم ہو گیا مضمل تم نے پہلے ہی کیوں نہ سوچا کہ یہ بے جوڑ تعلق زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا مضمل میرے بچے تو فکر نہ کر میں تیرے لیے بہت اچھی دلہن لے کر آنگی میں بولا ٹھیک ہے میں آپ کی پسند کی لڑکی سے شادی کر لوں گا بس میں آج رات یہاں سے نکل جاؤں گا میں نیلم کو کسی اور کی بارات کے ساتھ جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا آپ میرے جانے کے بعد لڑکی ڈھونڈ کر رکھنا میں اگلے مہینے تنخواہ لے کر آنگا تو منگ نہیں کر لیں گے امی نے جلدی سے میرا ماتھا چوم لیا تھا وہ کہنے لگی مجھے تم سے اس قسم کی سمجھداری کی امید ہرگز نہیں تھی میں امی کی بات سن کر ہنس دیا تھا خیر ابو بھی کام سے واپس آ چکے تھے اور وہ مجھے گھر میں دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے پھر ہم سب نے مل کر رات کا کھانا کھایا اور میرے والدین سونے کے لیے لیٹ گئے تھے وہ رات نو بجے سے پہلے سو جایا کرتے تھے وہ ہی کیا بلکہ ہمارا پورا گاؤں رات نو بجے تک اندھیرے میں ڈوب جاتا تھا گھر میں خاموشی چھا گئی تو میں نے اپنا انتظام مکمل کر لیا تھا اپنے پیسے وغیرہ اور ایک دو جوڑے اپنے ساتھ لے لئے تھے میں بار بار باہر جا کر دیکھ رہا تھا کہ نیلم آئی ہے کہ نہیں بڑی دیر بعد ایک سیاہ برکے میں لپٹی ہوئی نیلم مجھے نظر آ ہی گئی تھی اس کے وجود کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے نئی زندگی مل گئی ہو میں مسکرانے لگا تھا میں بولا نیلم میں بہت خوش ہوں اس نے سر ہلا دیا اس کے چہرے پر بھی نکاب تھا وہ مجھے دیکھ کر بولی تم بھی اپنا چہرہ چھپا لو کوئی ہمیں پہچان نہ لے میں نے اس کی بات مان لی اور ایک بڑی سی چادر میں اپنا مو چھپا کر اس کے ساتھ چل پڑا میں بولا نیلم ہم اس نے مجھے بولنے سے روک دیا وہ کہنے لگی خاموشی سے بس اسٹیشن تک چلو ہم دونوں بس اسٹیشن پہنچ گئے تھے میں نے دو ٹکتے لین تھی اور اس قصبے میں جہاں میں ملازمت کرتا تھا وہاں جانے کے بجائے میں نیلم کو فیصلہ باد لے آیا تھا ہم دونوں بس میں بیٹھ چکے تھے بس چلنے لگی تو میں بولا نیلم اپنے پیچھے کوئی خط وغیرہ چھوڑ کر آئی ہو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا وہ بولی ہاں پکا پکا انتظام کر کے آئی ہوں میں بولا نیلم صبح تک یہ بات پورے گاؤں میں پھیل جائے گی کہ دلہن اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی ہے نیلم نے سر ہلا دیا وہ بولی ہاں ایسا ہی ہے میں بولا تم اپنا دل چھوٹا مت کرنا میں ہر قدم پر تمہارا ساتھ دوں گا میرے پاس ایک مہینے کی تنخواہ تھی اور میں نے امی کے سونے کے دو پتلے پتلے کنگن بھی چورا لیے تھے میں اپنی محبت کے ساتھ ایک غیر شہر میں آ گیا تھا مجھے یہاں پیسے کی ضرورت تھی مجھے افسوس تو بہت تھا کہ میں نے اپنی ماں کی چوری کی ہے وہ عورت جو ساری زندگی اپنی محنت مزدوری کرتی رہی ہے بڑھاپے میں اس کے ہی بیٹے نے اس کی چوری کر لی ہے سارا راستہ خاموشی کی نظر ہو گیا تھا فیصلہ بات بس رکی تو میں نیلم کو اپنے ساتھ ایک ہوتل میں لے گیا میں نے ایک ہی کمرہ بک کروایا تھا کیونکہ میں زیادہ پیسے لگانے کی پوزیشن میں نہیں تھا میں نے سوچا ویسے بھی صبح ہونے والی ہے ہم دونوں ایک دو گھنٹے مل بیٹھ کر باتیں کریں گے ایک دوسرے کی رفاقت سے لطف اندوز ہوں گے دو سال کی محبت کے بعد آج ہم پہلی بار رو برو ہو رہے تھے میں اور نیلم کمرے میں چلے گئے میں بیتابی سے بولا نیلم اب تم جلدی سے اپنے چہرے سے یہ نکاب اتار تو میں تمہیں جی بھر کر دیکھنا چاہتا ہوں نیلم نے نفی میں سر ہلا دیا وہ بولی مزمل جہاں اتنا انتظار کیا ہے وہاں ایک دن کا اور کر لو ہمارا نکاح ہو جائے گا تو میں مکمل طور پر تمہاری ہو جاؤں گی میں بولا نیلم میں صرف تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں میرا دل بہت زیادہ اداس ہے میں نے سوچا کہ مجھے اس وقت نیلم کو تنگ نہیں کرنا چاہیے اسی لئے میں باہر نکل گیا میرے لئے یہی کافی تھا کہ میری محبت میری خاطر اپنے والدین کو چھوڑ کر آ چکی تھی اب مجھے صبح کا بڑی بیچینی سے انتظار تھا آخر کار دن کا اجالہ پھیل گیا میں نیلم کو کمرے میں ناشتہ دے کر آیا اور خود باہر بیٹھ کر ہی کھانے لگ گیا گیارہ بجے میں نیلم کے پاس پھر سے گیا میں بولا نیلم تیار ہو جاؤ ہم نکاح کے لئے چلتے ہیں نہیں تو تم مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤگی وہ بولی میں تیار ہوں ہم نکاح کے لئے چلتے ہیں میں اور نیلم قریبی مسجد میں چلے گئے مولوی صاحب کچھ مشکوک تھے کہنے لگے گھر سے بھاگنے کا تو کوئی چکر نہیں ہے نا میں نے نفی میں سر ہلا دیا مولوی صاحب نے ہمیں مزید قریدنا مناسب نہیں سمجھا اسی لئے انہوں نے ہمارا نکاح پڑھوا دیا میں اور نیلم ایک ہو چکے تھے اس سے بڑھ کر مجھے اپنی زندگی سے کچھ نہیں چاہیے تھا نکاح کے بعد ہم دونوں ہوتل میں چلے گئے نیلم نے اس وقت بھی سیاہ برکہ اڑا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر نکاب تھا میں بولا نیلم تمہارا نکاب میں اپنے ہاتھوں سے پلٹنا چاہتا ہوں اس نے سر ہلا کر مجھے اجازت دے دی میں اتھل پتھل ہوتی دل کی دھڑکنوں کے ساتھ نیلم کا نکاب پلٹنے لگا جو ہی میری نظر نیلم کے چہرے پر پڑی زمین و آسمان کی گردش رک گئی تھی مجھے لگا جیسے میرا سانس بھی تھم سا گیا ہے ہر چیز ٹھہر گئی ہے کائنات کی ہر چیز میرا تماشا دیکھ رہی تھی جبکہ میں شدید صدمے سے دوچار کھڑا تھا میں بولا تم کون ہو تم نیلم تو نہیں ہو وہ لڑکی بھی سہمی ہوئی تھی وہ بولی میں نیلم بی بی کی ملازمہ ہوں اس کی بات سن کر میں نے اس کے موہ پر ایک زورتار تھپڑ دے مارا میں بولا کمبخت عورت اگر تم نیلم کی ملازمہ ہو تو یہاں کیا کر رہی ہو اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیئے وہ بولی میں نے کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا مجھے یہ سب کچھ کرنے پر نیلم باجی نے مجبور کیا تھا انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے تھے وہ کہنے لگی میں مزمل کی محبت سے ڈر گئی ہوں وہ میری خاطر اپنی جان بھی دے سکتا ہے میں بھی مجبور ہوں اپنے والدین کی عزت داؤ پر نہیں لگا سکتی میرا باپ چودری ہے اگر میں نے کوئی اونچ نیچ کر دی تو وہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گا اس لئے مجھے اپنے والدین کی عزت کی خاطر اپنی محبت کو قربان کرنا پڑا ہے جہاں تک مزمل کی بات ہے تو اس کو سابرہ تم سنبھال لینا میں غصے سے بولا تمہاری یہ حمد کہ تم مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تم نے ایسی حرکت کی تو کی کیسے میں تمہیں زندہ درگور کر دوں گا سابرہ روتے ہوئے بولی مجھے یہ بھی منظور ہے میں بولا میں ابھی گاؤں واپس جاتا ہوں نیلم کو اس کے دیئے ہوئے دھوکے کی سزا ہر صورت میں دے کر رہوں گا سابرہ بولی مزمل اس وقت یہ بات پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل چکی ہوگی کہ مزمل چودری صاحب کی ملازمہ سابرہ کو لے کر بھاگ گیا ہے چودری صاحب کے ملازم کتوں کی طرح تمہاری بو سونگتے پھر رہے ہوں گے اگر تم گاؤں چلے گئے تو وہ تمہارے ٹکرے کر کے تمہیں مقام عبرت بنا دیں گے تاکہ پھر کسی میں اتنی حمد نہ ہو کہ وہ چودری صاحب کی ملازمہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا میں بولا نیلم تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تم نے مجھے اپنا بھی ہونے نہیں دیا اور گاؤں میں بھی واپس جانے کے قابل نہیں چھوڑا میں بے حد مایوس ہو چکا تھا زندگی مجھے بری لگنے لگی تھی اب میں سارا سارا دن ہوتل کے کمرے میں پڑا رہتا اور اٹھتے بیٹھتے سابرہ کو گالیاں بکتا رہتا تو کبھی اسے مارنے لگتا میں ایک ہارا ہوا مرد تھا مجھے میری محبت لے ڈوبی تھی میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا مگر میں ان کا سہارا نہیں بنا تھا میں نے بڑھاپے میں انہیں بھی زلیل کر دیا تھا خود میں اپنی معشوق کے ہاتھوں میں دھوکہ کھا کر فیصلہ باد کے ہوتل میں بند تھا جہاں نیلم کی نوکرانی کی شکل مجھے صبح شام دیکھنے کو مل رہی تھی میں پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتا تھا مگر میں رو نہیں سکتا تھا یہ سب چیزیں میرے اندر حیجان پیدا کر رہی تھی میں اپنا سارا غم و غصہ سابرہ پر نکال دیا کرتا تھا لیکن اس کے موہ سے اوف تک نہیں نکلتا تھا وہ سچ میں بڑی سابر عورت تھی مگر اس کا سبر مجھے مزید غصہ چڑھا دیتا تھا یوں گاؤں بدر ہوئے مجھے ایک سال کا عرصہ بیٹھ گیا اس ایک سال میں میرا غصہ لمحہ بلہمہ بڑھتا چلا گیا میں سابرہ کو اپنا دشمن سمجھنے لگا کیوں اس نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا کیوں اس نے مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا وہ اپنا چہرہ مجھے دیکھنے دیتی تو میں سارا ماجرہ سمجھ چاہتا تب بھی میرے پاس واپسی کا راستہ ہوتا میں تب بھی اپنے آپ کو کلیر کرنے کی پوزیشن میں ہوتا دن رات میرے دماغ میں نیلم کی باتیں چلتی رہتی تھی اس کی باتوں میں کتنی گہرائی ہوتی تھی ہر دو سطور کے بعد وہ کوئی خوبصورت سا شیر لکھتی تھی اور ایک یہ تھی جاہل انپڑ عورت جسے نہ بات کرنے کا ڈھنگ تھا اور نہ ہی کسی کی دل جوئی کرنے کا ہونر آتا تھا مجھے میری ماں کے سونے کے کنگن بیچنا پڑے تھے یہ بات مجھے اندر ہی اندر سے کھائے چلی جا رہی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی ماں کے دو کنگنوں کے بدلے اس کے لیے چھے کنگن بنا کر لے کر جاؤں گا رہی بات پیسے کی تو میں نے وہ بھی سوچ لیا تھا کہ میرے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا میں اس بات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا تھا کہ سابرہ میرے اور نیلم کے درمیان میں آئی تھی اس چیز کا بدلہ تو میں ہر حال میں اس سے لینا چاہتا تھا میں نے سابرہ کا سوڈا کرنے کا سوچ لیا تھا میں اتنا بے غیرت نہیں تھا کہ اپنے نکاح میں آئی عورت کو پیسوں کی خاطر بیش دیتا یہ پیسے نہیں تھے جس کی وجہ سے میں نے اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور ہوا تھا بلکہ میں تو سابرہ سے بدلہ لینا چاہتا تھا شاید اس طرح سے میرے زخمی دل کو قرار آ جاتا میں نے سابرہ کا بغوڑ جائزہ لیا وہ بہت حسین تھی اگر وہ میرے اور نیلم کے درمیان میں نہ آئی ہوتی تو میں اسے قبول کر ہی لیتا مگر اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا اور اب میں اسے دھوکہ دینے والا تھا سابرہ جوان بھی تھی اور خوبصورت بھی اس لئے میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کا تگڑا معاوزہ لوں گا میں سابرہ سے بولا کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ بولی مزمل ہم کہاں جا رہے ہیں میں بولا میں تمہیں سیر کروانے باہر لے کر جا رہا ہوں اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی لبوں پر زخمی سی مسکراہت پھیل گئی تھی وہ بولی مزمل میرے حصے کے غم ٹل گئے ہیں کیا لمبی غم کی شام ڈھل گئی ہے کیا میں نے بڑی حیرت سے سابرہ کی جانب دیکھا تھا وہ آج نیلم کیسے انداز میں بات کر رہی تھی وہ اس طرح سے اشار کو بدل کر اپنی بات میں ڈھالا کرتی تھی شاید سابرہ نے ایسا شہوری طور پر کیا تھا وہ مجھے یہ باور کرانا چاہتی تھی کہ تم سے نیلم چھن گئی ہے تم ایک ناکام انسان ہو تم بہت کم میں راضی ہونے والے شخص ہو دیکھو تم تو اتنے گئے گزرے نکلے کہ اپنی محبت کی ملازمہ کو سیر پر لے کر جا رہے ہو میں مسکرا دیا تھا خیر میں اسے اپنے ساتھ کوٹھے پڑ لے آیا تھا وہ ماحول کو دیکھ کر جان گئی تھی کہ یہ اچھی جگہ نہیں ہے وہ خوفزدہ ہو کر میرے ساتھ چپک گئی تھی وہ بولی مضمل مجھے اپنے ساتھ لے چلو دیکھو میں تمہاری عزت ہوں تمہارے نام پر ہوں میں نے وہاں پر کھڑے کھڑے ہی سابرہ کو طلاق دے دی میں نے اس کی قیمت وصول کی اور کوٹھے سے باہر نکل آیا وہ روتی رہی اس کے رونے کی آواز میرا تاقب کرتی رہی خیر میں باہر آیا اور سنار کی دکان پر چلا گیا میں امی کے لیے سونے کے کنگن خریدنے کے بعد بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا میں واپس اپنے گاؤں جانے کے لیے بس پر بیٹھ گیا تھا میں نے سوچ لیا تھا کہ لوگ مجھے راستے میں پکڑ کر پوچھیں گے کہ میری اتنی حمد کیسے ہوئی کہ میں نے چودری صاحب کی ملازمہ کو ساتھ لے کر بھاگنے کی جسارت کیسے کی ہو سکتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھتے ہی مارنے پیٹنا لگے میں ان سے کہہ دوں گا کہ میں تو اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا اس لیے گاؤں کا چکر نہیں لگایا جبکہ میں تو کسی صابرہ کو جانتا تک نہیں ہوں خیر میں گاؤں پہنچ چکا تھا ہر طرف سبزہ ہی سبزہ پھیلا ہوا تھا مجھے گاؤں میں ایک دو لوگ ملے تھے جو مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو گئے کہنے لگے یار تو تو گاؤں سے ایسا گیا کہ پلٹ کر واپس ہی نہیں آیا میں مسکرا دیا تھا مجھ سے کسی نے بھی صابرہ کے مطالق استفسار نہیں کیا تھا مجھے پڑی حیرت ہوئی تھی خیر میں اپنے گھر پہنچا تو دیکھا میری بوڑھی ماں بیٹھی رو رہی تھی وہ فریاد کر رہی تھی کہ اے خدا میرے بچے کو مجھ سے ملا دے میں آگے بڑھا اور بولا امی میں واپس آ گیا ہوں یہ دیکھ کر میں لرز گیا کہ امی چار پائی سے اٹھنا چاہتی تھی مگر اٹھ نہیں سکی ان کے پاس لاتھیاں پڑی تھی میں بولا امی کیا ہوا آپ کو کہنے لگی تیری جدائی تیرے باپ کو مار گئی میرے بچے مجھے ختم کر گئی میں رونے لگا امی نے اپنا دوبتہ پھیلا دیا اور کہنے لگی نیلم خدا تجھے برباد کرے خود تو تو بیہ کر دوسرے گھر چلی گئی اور میرا بچہ اتنا دل برداشتہ ہوا کہ گاؤں چھوڑ کر ہی چلا گیا پھر امی بولی بیٹا میرے ٹرنک میں ایک خط پڑا ہے یہ نیلم نے دیا تھا تیرے لیے وہ اٹھا کر دیکھ لیں میں جلدی سے کمرے کی جانب بھاگا میں نے لرستے ہاتھوں کے ساتھ ٹرنک سے خط نکالا تھا اس میں لکھا تھا مزمل مجھے یہ جان کر بہت دکھ ہوا ہے کہ تم آج تک یہ سمجھتے رہے کہ میں تمہیں اپنی طرف سے خط لکھتی تھی میں نے آج تک تمہارے نام جتنے بھی خط لکھے وہ سابرہ کی طرف سے لکھے تھے سابرہ تمہیں بچپن سے چاہتی تھی مگر اس بات سے ڈرتی تھی کہ تم اسے ریجیکٹ کرتو گے اس لیے اس نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے نام سے تمہیں خط لکھوں پہلے تم سے دوستی کروں اور پھر تم سے کہوں کہ سابرہ تمہیں بہت چاہتی ہے میں نے تمہیں خط لکھا مگر تمہیں یقین نہیں ہوا کہ چودری صاحب کی بیٹی تمہیں خط بھی لکھ سکتی ہے تم نے کہا کہ اپنی تصویر بھیج دو میں نے اپنی تصویر تمہیں بھیج دی اس کے بعد سابرہ نے کبھی مجھ سے کوئی خط نہیں لکھوایا وہ خود ہی خط لکھنے لگی تھی میں نے کئی بار اس سے پوچھا کہ بتاؤ مضمل تم سے مانوس ہو گیا ہے تو وہ ہمیشہ ہی یہ کہتی کہ ہاں وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لکا ہے یہ بات تو مجھ پر اب آشکار ہوئی ہے کہ سابرہ پگلی اس بات سے ڈرتی رہی کہ کہیں تم یہ جان کر کہ وہ میری ملازمہ ہے تم اسے ٹھکرا ہی نہ دو اس لیے وہ میرے نام سے تمہیں خط لکھتی رہی لیکن اب مجھے پتا چل گیا ہے کہ تم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بھاگنے کا فیصلہ کر لیا ہے میں تم دونوں کے لیے بہت خوش ہوں ویسے بھی تمہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہوئی نا تمہیں تو سابرہ کے الفاظ سے محبت ہوئی ہے میں خوش ہوں کہ تم دونوں ایک ہو رہے ہو میں یہ خط کئی بار پڑ چکا تھا مجھے ان الفاظ پر یقین نہیں آ رہا تھا میں تھر تھر کانپ رہا تھا کیا وہ سابرہ ہی تھی جس کے عشق میں میں گرفتار تھا تو پھر میں نے اسے ٹھکرا کیوں دیا میں نے اپنی محبت کو حاصل کر لیا تھا مگر پھر میں نے اسے بیچ دیا میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی میرا دل بند ہو جائے گا سابرہ کی معصوم سی شکل میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی میں جلدی سے باہر آیا تو امی نے مجھے بتایا کہ چودری صاحب کی ملازمہ بھی کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی میں بولا امی کس کے ساتھ امی بولی وہ اپنا سراخ چھوڑ کر نہیں گئی نہ جانے کس کے ساتھ گئی ہوگی میں بولا امی میں شہر میں اپنا بہت ضروری سامان چھوڑ آیا ہوں میں وہ لے کر کل تک واپس آ جاؤں گا امی رونے لگی وہ کہنے لگی اس بار تو گیا تو میں زندہ نہیں بچوں گی سچ تو یہ تھا کہ اگر میں نہ جاتا تو میں زندہ نہ بچتا میں جلدی سے فیصلہ بات پہنچا تھا میں اس کوٹھے پر گیا جہاں میں نے سابرہ کو فروخت کیا تھا سابرہ کے مطالق استفسار کیا تو پتہ چلا کہ کل کوئی سندھ کا وڈیرہ اسے خرید کر لے گیا ہے اس نے اپنے کسی سعودی دوست کو سابرہ تحفے میں دے دی تھی یعنی مجھے سابرہ کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا پھر گاؤں واپس آ گیا گاؤں آیا تو پتہ چلا کہ میری ماں چل بسی ہے اس کا جنازہ بالکل تیار تھا میں نے تو بھی امی کو وہ سونے کے کنگن بھی نہیں دکھایا تھے جو میں نے سابرہ کو بیچ کر ان کے لیے خریدے تھے محبت کے اس سفر میں میں خالی ہاتھ رہ گیا تھا میرے پلے کچھ نہیں بچا تھا کیا میں اسی سب کا مستحق تھا اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ